بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ہونڈا سیڈی سیمیٹی کی وائرنگ کو ایک نئے اور آسان فہم انداز میں پیش کریں گے تاکہ وائرنگ کو آسانی سے سمجھا جا سکے سب سے پہلے ہم بیٹری کی بنیادی آؤٹپٹ تاریں، سورخ اور سبس کی روٹنگ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اسٹارٹنگ سوچ سے جڑی ہوئی تاروں کے کنیکشن کو دیکھیں گے بارہ گولڈ پیٹری سے سورخ تار سات امپیر کے فیوز میں جاتی ہے اور اس سے نکل کر اسٹارٹنگ سوچ سے جا ملتی ہے یہ سورخ تار دوسری جانب ریگولیٹر ریکٹی فائر سے جا ملتی ہے اسی طرح پیٹری سے آنے والی سبستار سٹارٹنگ سوچ سے جا ملتی ہے اور ساتھ ہی یہی سبستار ایسی جنریٹر میں چلی جاتی ہے اور ساتھ ہی یہی سبستار سٹی ڈی آئی یونٹ کے پور پین کنیکٹر سے جا ملتی ہے اگنیشن کوائل کی طرف بھی سبستار کا کنیکشن ہو جاتا ہے اگلے انڈیکیٹرز کے ساتھ بھی سبستار جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد سبستار ہیڈ لائٹ کے ساتھ جا جڑتی ہے اور بیک انڈیکیٹرز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ٹیل لائٹ سے بھی جڑ جاتی ہے اسٹارٹنگ سوچ میں جب سوچ آن کیا جاتا ہے تو سرخ تار اور کالی تار کا آپس میں ملان ہو جاتا ہے اور پوزیٹیو کرنٹ سرخ تار سے ہوتا ہوا کالی تار میں چلا جاتا ہے یہ کالی تار پوزیٹیو کرنٹ لے کر ہارن سوچ میں چلی جاتی ہے ساتھ ہی یہ کالی تار ونکر ریلے میں چلی جاتی ہے اور اگلی اور پیچھلی بریک سوچ سے بھی یہ کالی تار کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کالی تار نیوٹرل انڈیکیٹرز سے جا ملتی ہے اب ہم سٹارٹنگ سوچ کو دیکھیں گے سٹارٹنگ سوچ سے کالی سفید داری دار تار سی ڈی آئی کے ٹوپن کنیکٹرز سے جا ملتی ہے جب سٹارٹنگ سوچ آف حالت میں ہوتا ہے سوچ میں موجود چار میں سے دو تاریں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس پوزیشن میں سبستار اور کالی سفید داری دار تار آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں جب تک سبستار اور کالی سفید داری داری دار آپس میں جڑی رہیں گی انڈین سٹارٹ نہیں ہوگا اگر موٹر سائیکل اسٹارٹنگ چابی گم ہو جائے تو انڈین سٹارٹ کرنے کے لیے ہیڈ لائٹ کور کو اتاریں اور کالی سفید داری داری دار کو ڈسکنیکٹ کر دیں انڈین سٹارٹ ہو جائے گا اسی طرح جب انڈین سٹارٹنگ سوچ آن حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت سٹارٹنگ سوچ میں چرخ تار اور کالی تار کا آپس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور سبز اور کالی سفید داری داری دار دسکنیکٹ ہو جاتی ہے ہارن سرکٹ اب ہم ہارن سرکٹ کو ڈسکس کریں گے جب ہم سٹارٹنگ سوچ آن کرتے ہیں تو کرنٹ سرخ تار سے کالی تار میں آ جاتا ہے کالی تار دوسری طرف ہارن بٹن سے جڑی ہوئی ہے ہارن بٹن سے ہلکی سبزتہ نکل کر دوسری جانب ہارن سے جا ملتی ہے ہارن پوش بٹن دبانے پر کالی اور ہلکی سبزتار کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے اور کرنٹ ہارن تک جا کر سبزتار کے ذریعے گراؤن ہو جاتا ہے اور ہارن آن ہو جاتا ہے اگنیشن سرکٹ جب ہم سٹارٹنگ سوچ آن پوزیشن پر کرتے ہیں تو سبزتار اور کالی سفید داری والی تار کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور سرخ اور کالی تار کنیکٹ ہو جاتی ہے اگنیشن سرکٹ مدرجہ زیل اجزاء پر مشتمل ہے اگنیشن سوچ سپارٹ پلگ پلس جنریٹر اور ایکسائٹر کوئل سب سے پہلے ہم سی ڈی آئی یونٹ کی وائرنگ کو دیکھیں گے کالی پیلی داری والی تار سی ڈی آئی کے فور پین کنیکٹر سے نکل کر اگنیشن کوئل سے جا ملتی ہے نیلی پیلی داری والی تار سی ڈی آئی فور پین کنیکٹر سے نکل کر پلس جنریٹر سے جا ملتی ہے اور اسی طرح سبستار سی ڈی آئی کے فور پین کنیکٹر سے نکل کر ارث ہو جاتی ہے کالی سفید داری والی تار سی ڈی آئی کے فور پین کنیکٹر سے نکل کر از سٹارٹنگ سوچ سے جا ملتی ہے کالی سرک تاری دار تار سی ڈی آئی کے ٹو پین کنیکٹر سے نکل کر ایکسائٹر کوئل سے جا ملتی ہے اب ہم اگنیشن کوئل کو دیکھیں گے اگنیشن کوئل سے دو تارے نکلتی ہیں ایک سبستار جو کہ گراؤن ہو جاتی ہے اور دوسری کالی پیلی داری والی تار جو کہ سی ڈی آئی کے فور پین کنیکٹر سے جا ملتی ہے اگنیشن کوئل سے ہائی ٹینشن کارڈ سپار پلگ سے جا ملتی ہے اور سپار پلگ انجن باڈی کے ساتھ ارث ہو جاتا ہے چارجنگ سرکٹ اس سرکٹ کے ذریعے بیٹری چارج ہوتی ہے جو مختلف قسم کی اسیسریز کو انرجائز کرتی ہے جیسے بریک لائٹ ہار اور انڈیکیٹرز بغیرہ اس کے منرجہ زہل ہی سے ہیں اے سی جنریٹر ریگولیٹر ریکٹیفائر کیوز اور بیٹری آلٹرنیٹر سے سفید تار ریگولیٹر ریکٹیفائر سے جا ملتی ہے آلٹرنیٹر سے پیلی تار نکل کر ایک طرف ریگولیٹر ریکٹیفائر سے جا ملتی ہے تو دوسری طرف یہی پیلی تار لائٹنگ سوچ میں چلی جاتی ہے ریگولیٹر ریکٹیفائر سے سبستار گراؤن ہو جائے گی ریگولیٹر ریکٹیفائر سے سرکتار نکل کر فیوز سے ہوتی ہوئی بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے جا ملے گی لائٹنگ سرکٹ لائٹنگ سرکٹ موٹر سائیکل ہیڈ لائٹ اور ٹیل لائٹ کے لیے کرنٹ مہیا کرتا ہے لائٹنگ سرکٹ کے اجزاء اے سی جنریٹر ریگولیٹر ریکٹیفائر ہیڈ لائٹ اور ہیڈ لائٹ سوچے اے سی جنریٹر سے سفید تار نکل کر ریگولیٹر ریکٹیفائر سے جا ملے گی اور اے سی جنریٹر سے پیلی تار ریگولیٹر ریکٹیفائر کی طرف چلی جائے گی جبکہ یہی پیلی تار لائٹنگ سوچ کی طرف چلی جائے گی ریگولیٹر ریکٹیفائر سے سرکتار بیٹری سے جا ملے گی اور ریگولیٹر ریکٹیفائر کی سبزتار گراؤنڈ ہو جائے گی جب لائٹ سوچ آن ہوگا تو پیلی تار براؤن تار اور براؤن سفید داری دار تار کا آپس میں تعلق ہو جائے گا براؤن تار لائٹ سوچ سے نکل کر ایک طرف میٹر انڈیکیٹر سے ملے گی تو دوسری طرف ٹیل لائٹ سے جا ملے گی ٹیل لائٹ اور سپیڈو میٹر لائٹ دونوں سبزتار سے گراؤنڈ ہیں براؤن سفید داری والی تار لائٹ سوچ سے نکل کر ڈیمر سوچ میں آ جاتی ہے اور اگر ہم ڈیمر سوچ کو ہائی بیم پوزیشن پر رکھیں گے تو براؤن سفید داری والی تار اور نیلی تار کا آپس میں تعلق ہو جائے گا اور ہیڈ لائٹ میں ہائی بیم روشن ہو جائے گی اگر ہم ڈیمر سوچ کو لو بیم پوزیشن پر سیٹ کریں گے تو براؤن سفید داری تار کا سفید دار سے کنیکشن ہو جائے گا اور ہیڈ لائٹ میں لو بیم روشن ہو جائے گا لائٹ سرکٹ کے لیے بیٹری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بیٹری کی غیر موجودگی یا ڈیڈ ہونے کی صورت میں بھی یہ سرکٹ کام کرتا رہتا ہے بریک سرکٹ جب ہم اگلی یا پچھلی بریک کو دباتے ہیں تو ٹیل لائٹ روشن ہو جاتی ہے اب ہم اس بریک سرکٹ کو تفصیل سے دیکھیں گے بیٹری سے سرکتار فیونز سے ہوتی ہوئی سٹارٹنگ سوچ میں چلی جائے گی سوچ آن کرنے پر سرک اور کالی تار کا آپس میں تعلق پیدا ہو جائے گا اور کرنٹ کالی تار کے ذریعے فرنٹ اور ریئر بریک سوچز میں چلا جائے گا اگلا بریک سوچ آن ہونے کی صورت میں کالی اور سبز پیلی داری والی تار کا آپس میں تعلق ہو جائے گا اور کرنٹ سبز پیلی داری والی تار کے ذریعے بیک لائٹ کی طرف چلا جائے گا بیک لائٹ پلب گرین تار کے ذریعے گراؤنڈ ہو کر روشن ہو جائے گا نیوٹرل سرکٹ جب سٹارٹنگ سوچ آن پوزیشن پر ہوگا تو کمبینیشن سوچ سے کالی تار نکل کر سپیڈو میٹر میں لگے نیوٹرل انڈیکیٹر سے جا جڑے گی نیوٹرل انڈیکیٹر کا دوسرا سیرہ ہلکے سبز سرک داری دار تار سے جڑا ہوا ہے جو کہ انڈین میں لگے نیوٹرل سوچ سے جا ملتی ہے جو ہی نیوٹرل سوچ ہلکے سبز سرک داری والے تار کو انڈین باڈی سے گراؤنڈ کرتا ہے تو سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے اور نیوٹرل انڈیکیٹر بلب روشن ہو جاتا ہے ونکر سرکٹ یا ٹرن انڈیکیٹر سرکٹ اب ہم موٹر سائیکل کے ٹرن انڈیکیٹر یا ملنے والے اشاروں کی سرکٹ کو دیکھیں گے جب اسٹارٹنگ سوچ آن پوزیشن پر ہوگا تو سرک اور کالی تار کے درمیان کنیکشن ہو جائے گا کالی تار ونکر ریلے کی طرف جائے گی اور ونکر ریلے سے گری رنگ کی تار ونکر سوچ کی طرف چلی جائے گی جب ہم ونکر سوچ کو رائٹ ٹرن پوزیشن پر لاتے ہیں تو گری رنگ کی تار اور آسمانی رنگ کی تار کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے آسمانی رنگ کی تار دائیں طرف کی اگلے اور پچھلے اشاروں میں چلی جائے گی یہ اشارے سبز رنگ کی تار سے گراؤن ہو کر روشن ہو جائیں گے اسی طرح جب انڈیکیٹر سوچ کو لیفٹ ٹرن پوزیشن پر لاتے ہیں تو گری رنگ اور آرنج رنگ کی تار کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے اور کرنٹ آرنج رنگ کی تار کے ذریعے بائیں اگلے اور پچھلے ونکر بلب میں چلا جاتا ہے اور یہ بلب گرین تار کے ذریعے گراؤن ہو کر روشن ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انڈیکیٹر سوچ رائٹ ٹرن پوزیشن پر ہوتا ہے تو آسمانی رنگ کی تار سپیڈو میٹر میں لگے انڈیکیٹر سے جاہ ملتی ہے جو دوسری جانب اورنج رنگ کی تار سے جڑا ہوا ہے یہ اورنج تار لیفٹ بینکر بلب کی طرف جاتی ہے اور لیفٹ بینکر کی سبز تار کے ذریعے گراؤن ہو کر انڈیکیٹر بلب کو روشن کر دیتی ہے اسی طرح جب انڈیکیٹر سوچ لیفٹ ٹرن پوزیشن پر ہوتا ہے تو ایک اورنج تار سپیڈو میٹر میں لگے انڈیکیٹر بلب سے جاہ ملتی ہے جو دوسری جانب اسمانی رنگ کی تار سے دائیں انڈیکیٹر بلب سے جاہ ملتی ہے جہاں سے سبز تار سے مل کر گراؤن ہو جاتی ہے اور سپیڈو میٹر میں لگے انڈیکیٹر کو روشن کار دیتی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ